کیا آپ کو کبھی ایسا فیل ہوا ہے کہ آپ نیند میں سو رہے ہو اور اچانک آپ کو ایسا محسوس ہو کہ کوئی جنات یا کوئی ڈیمن آپ کی چسٹ پر بیٹھ جاتا ہے اس صورت میں آپ سانس نہیں لے پاتے آپ نیند سے جاگ جاتے ہیں اور کچھ بولنا چاہتے ہیں لیکن کچھ بول نہیں پاتے اور تو اور آپ اپنی باڈی کو موو کرنا چاہتے ہیں مگر وہ بھی نہیں کر پاتے یہ لمح کافی ڈراؤنا ہوتا ہے کیونکہ آپ جاتے ہوئے بھی نہ تو اٹھ سکتے ہو اور نہ ہی ایزلی دوبارہ سو سکتے ہو اس فیلنگز کو سلیپ بیرلیسز کہتے ہیں آپ میں سے کافی سارے لوگوں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا یہ ایکسپیرینس اتنا ریالسٹک ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ ایک خواب ہے یا کوئی حقیقت اب اگر ہم دیکھیں کہ سلیپ پیرلیسز ہوتا کس وجہ سے ہے تو اس کے پیچھے تین مین ریزنز ہیں نمبر ون سلیپ پیٹرن میں چینجز نمبر ٹو دماغ اور باڈی کا مل کر ناکام کرنا اور تیسرا سیٹریس یعنی پریشانی اگر دن میں ہمیں کسی خوف کا سامنا ہو تو وہ ہی رات کو خواب میں ہوتا ہے دراصل نیند کی ٹو سٹیجز ہوتی ہیں ان سٹیجز میں انسان یا تو گہری نیند میں سو رہا ہوتا ہے یا بعض وقت وہ گہری نیند میں نہیں ہوتے اور اس وقت یہ ایکسپیرینس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور دماغ اور جسم کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے ڈاکٹروں کے مطابق الٹا یا سیتا لیٹنے سے بھی یہ مرحلہ نیند کے وقت آ سکتا ہے